میں سب سے پہلے مولانا ساجید رشیدی آپ کے پاس آتا ہوں جو آپ نے باتیں کہیں مغل شاشن کال آ جائے گا رام مندر توڑ دیا جائے گا کیا آپ دیش کے مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں لیکن نہ تو میں نے یہ کہا کہ مغل شاشن کال آ جائے گا نہ میں نے یہ کہا کہ مندر توڑنا چاہیے میں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت انہوں نے ایک جھوٹ چلایا تھا کہ سام مندر توڑ کے مسجد بنی ہے سپریم کورٹ نے اس کو صاف طور سے اپنے ججمنٹ میں نکارا اور باقیدہ پڑھ کے سنایا کہ ایسا کوئی شاکش ہمیں نہیں ملا جس سے یہ پتا چلے کہ مندر توڑ کے مسجد بنی دوسرا پوائنٹ یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ انیس سو انانچاس میں جو انہوں نے شور مچایا تھا کہ مورتیاں پرکٹ ہو گئی سپریم کورٹ نے کہا کہ مورتیاں چوری سے رکھی گئی تیسرا جو پوائنٹ اہم سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ انیس سے بانوے میں جو بابری مسجد توڑی گئی وہ ان لیگل طریقے سے توڑی گئی اور چوتھے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس کونسپریسی میں شامل تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ چار مہتوپورن بندو ہیں ان بندووں کے بعد میں دیکھئے یہ دیش سمیدان سے چلتا ہے اس کا ایک سمیدان ہے اور اس سمیدان نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی ٹپنی کر سکتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے ہتھیارے لے کے کھڑے ہو جاؤ چلو رام مندر توڑیں گے میں نے تو نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ آج اگر ہسٹری لکھی جائے گی تو سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ اور ججمنٹ کی باتوں کو لے کر نیک نیتی سے اگر ہسٹری لکھی جائے گی تو آگے چل کر سو سال کے بعد دو سو سال کے بعد بھی جب اس کی ہسٹری کو لوگ پڑھیں گے جب جھوٹ کی بنیاد پر بامنے میں بابری مسجد کو توڑا جا سکتا ہے تو سچ کی بنیاد پر مندر کو کیسے نہیں لوگ توڑنے کی بات کریں گے جب جھوٹ کی بنیاد پر مسجد توڑی جا سکتی ہے جھوٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے滿کہ نہ کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے کہا کہ مندر نہیں تھا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ گیر اسلامی کی سٹرکچر ملا ہے اگر نہ کہا ہو کہاں لکھا دکھائیے نہیں یہ کہا ہے آپ چیک کر لیجئے گا سر میں یہاں لیکن کھوڑی نہیں بیٹھا ہوں آپ چیک کر لیجئے گا سر لے کے آنا چاہیے تھا آپ کو آپ کیسے انکر ہیں آپ کے پاس فیکٹ نہیں ہے آپ مدر کو توڑنے کی بات کر دیں مندر توڑا جا سکتا ہے بھائی صاحب سنیے آپ انکر ہیں اگر آپ کوئی بات بولیں اس کا فیکٹ لے کر آئیے نہیں فیکٹ ہے سر آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے غیر اسلامی کی سٹرکچر کی بات ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کا ایجنڈا ہے اسے آپ پڑھیئے سر اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوگا وہاں رام مندر ایسی آپ پہلے میری بات سنیے اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوگا کہ غیر اسلامی کی سٹرکچر تھا تو جو سزا مجھے دینا چاہے سرکار متیاد ہے آپ پھر دو باتوں کو میس انٹرکیٹ کر رہے ہیں آپ کے بعد جانکاری نہیں ہے آپ دیش میں ویدرو پھیلانا چاہتے ہیں آپ دیش میں ویدرو پھیلانا چاہتے ہیں رشیدی صاحب سنیے سپریم کورٹ کے اوپر ایک نئے ازام آپ نے لگا دیا سر آپ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ غیر اسلامی کے ساتھ سن لیجئے سہاں کہا ہے سپریم کورٹ نے سن لیجئے نا صاحب پوری بات میں بھی پڑھا لکھا ہوں سر میں گوار نہیں ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا پوری بات سنیے نا سر سپریم کورٹ نے کہا کہ دیا پہلے انکر لوگ ساری چیزیں لے کر بیٹھتے تھے رشیدی صاحب آپ صرف ایک ملتہ لے کر بیٹھتے تھے کہ ہمیں ویپکش کو درست کرنا ہے رشیدی صاحب سنیے ویپکش کو بولنے نہیں دینا ہے سر بولنا نہیں ہوتا تو آپ کو بلاتے نہیں سر اسٹوڈیو میں ہم دو چار اور دوسرے مولانا کو بلا کر ڈیویٹ کر لیتے سر نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو بلایا اسی لیے نہیں کہ آپ کا پچھ صاف ہو سکے بابری مسجد تھی وہاں پر ایس آئی کا سروے ہوا ایس آئی کے سروے میں جو باتیں نکل کر آئیں اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ جو نیچے چیزیں ملی وہ گیر اسلامی کی سکرچر تھا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہمیں ایسا کوئی شاکش نہیں ملا جس سے بابری مسجد شnos جیزیں مالی میرے پاس نہیں آپ دیکھائیئے آپ دکھائیئے سپریم کورٹ کا جس کی بات ہو رہی ہے جو انپڑ گوار مولانا پڑھے ہوئے چکے دیکھائی دیتے ہیں مدستوں کے پڑھے لکھے لوگ جس کی بات رہی ہے ے کورٹ کے جس کی ریپورٹ پر تھا لیکن سپریم کورٹ نے اس کو نکارا سپریم کورٹ نے اس کو نکارا یہ جس میں meer لکھا ہے سپریمک کی کورٹ گمرا مولانا جو اپنے فیڈریشن چلاتے جس کے خود یہ سمجھدار ہوتا ہے رشیدی صاحب شاند ہوئے جو میں نے رنگ ریج بھائی آپ کے پاس آنگا رکھ جائیے جن کا بیان ہے ان سے باتشیت ہو جائے ایک ایک کر کے آپ لوگ بولیے اسٹوڈیو میں اس بات کو سمجھئے جھگڑے والی بات آرے سنیے رشیدی صاحب اچھی طرح ہے رشید کیجئے ٹھیک ہے اس کو سمجھ رہے کی کوشش کیجئے آپ اس کو جاتی کا جھگڑا بنانا چاہتے ہیں آپ پڑھے لکھے نہیں آپ گمار ہیں آپ جاہل ہیں ارے آپ نے کہا سر کی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس طرح کے لوگ ہیں آپ لوگ